اللہ تعالیٰ قرآن ایک جگہ رحمان بولا ایک جگہ مطلب اتنی محبت شفقت تربیت پالنے والا ہونے کے بعد اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے جو ہے انسان اور جنات کی جماعت میں سے دو لوگوں کو دو گروہوں کو الگ کر دیا ہے یہ خاص اب خاص جہنم کے لئے ہیں مطلب یہ حقدار ہے جہنم کے لئے اور آگے اللہ کیا کہتا ہے ان کا ریزن بتاتا ہے لہم قلوب اللہ افقاہون ابیہ سب سے پہلا ریزن جو ہے اللہ کہتا ہے ان کے دل ہے لیکن وہ اس کے ساتھ سوچتے سمجھتے نہیں تھے دل ہے لیکن کیا ہے فقہ نہیں ہے گہرائی نہیں ہے یہ پہلا قلیہ ہے یہ پہلا ریزن ہے جو اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر بیان کرتے ہیں اپنی رحمت شفقت ربوبیت ان سب چیزوں کے بعد اللہ کہتا ہے میں جہنم میں ڈالوں گا ان کو لیکن ان کا جرم اتنا بڑا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ ان کے دل تو ہیں لیکن وہ اس دل کو استعمال نہیں کرتے تو اس سے یہ بات بھی ہمیں پہلا چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دل کیوں بنایا تاکہ ہم چیزوں کی گہرائیوں میں جا سکے پہلاللہ اللہ نے دل کیوں بنایا تاکہ ہم چیزوں کی گہرائیوں میں جا سکے سوچیں اللہ کہتا ہے نا تم آسمان کو دیکھو گے یہ تم ایک انپٹ لوگ ہے وہ انپٹ کیا کرے گا تمہارے دل میں وہ بات جائے گی اسی طریقے سے تم چیزوں کو سنو گے تو وہ جو سننا ہے وہ کہاں جائے گا تمہارے دل میں جائے گا تو پہلا جو جرم ہے ان کا وہ جرم یہ ہے کہ وہ فقہ نہیں رکھتے تھے وہ گہرائیوں میں نہیں جاتے تھے تو آج میں آپ کو دعوت دیتا ہوں اس بات کی کہ اپنے آپ کو کیا بنائے فقیح بنائے دیپتھ والا انسان بنائے آپ سے کوئی بات کرے یا آپ کسی سے بات کرے تو تفریق ہونے کے بعد ایک انسان بولے انسان کیسا بھی تھا لیکن گہرا انسان تھا ہماری باتیں سنیں نا آج آپ میں بہت سے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں اپنی زندگی میں بڑے آلہ بھی ہوتے ہیں ازنا بھی ہوتے ہیں آلہ ظرفالے بھی ہوتے ہیں کم ظرفالے بھی ہوتے ہیں لیکن ان کی جو بات ہوتی ہے انڈ میں وہ ایک امپریشن چھوڑ جاتی ہے دل پہ کہ یار ایک کتنا گہرا انسان تھا ایک ہوتا ہے عام انسان کا سوال اور ایک سوال ہوتا ہے جو گہرے لوگ کرتے ہیں گہرے لوگوں کے گہرے سوال ہوتے ہیں تو جو لوگ ڈیپٹھ میں گئے بھی ہوتے ہیں فقہ میں گئے بھی ہوتے ہیں گہرائیوں میں گئے بھی ہوتے ہیں یہ بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں جب یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مومین الناسی میں یعبداللہ علی حرف لوگوں میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں لیکن پتہ ہی کان کھڑے ہوگے کرتے ہیں سمندر کے کنارے پہ سمندر کے کنارے پہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں کس کو اچھائی ملتی ہے زندگی میں بڑے اچھے اچھے معاملات ہوتے ہیں پیسے آ رہے ہوتے ہیں نعمتیں آ رہی ہوتے ہیں تو اطمعن نبی اس کے پر مطمئن ہو جاتے ہیں لیکن جیسے ہی ان کے مصیبت آتی ہیں انقلبہ علا وجی سیٹ چھوڑتے ہیں یاریاں چھوڑتے ہیں گروب بدلتے ہیں اور پیٹ پھیر کے بھاگ جاتے ہیں اللہ پتہ کیا کہتا ہے خسرت دنیا والآخرہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیا بھی خسارے کے اندر جن کی آخرت بھی خسارے کے اندر یہ وہ لوگ ہیں سوال پھر اللہ ان کو یہ کیوں کہتا ہے کہ وہ کنارے پہ کھڑے تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندوں تم نے کیا کرنا ہے عبادت کے سمندر میں آنا ہے غوتے لگانے ہیں تم نے ڈوبنا ہے